پلس میں کیسر اور کسر آشکست خود سرے تختیں ملوکیت نشست ایتھو میرے بیر سارا دعانتے آئے نہیں ہے اندھے بیڑا کتنے گھر کھویا سی جدن ملوکیت آئی تو انہوں رون پہ آبی فرانہ سابیس فرانہ کونے رون دوست کی آمرا کموں فکر ہے کہ انہوں کی ہوئے فکر تے آبیو نظام تباہ ہوگی حضر اللہ بے رسول نے دیسا ہے تو اسی انہوں سمجھ کے مڑو پوچھا خود تلس میں کیسر اور کسر آنے شکست اندھا آپ ہی اس مسلمان نے کیسر اور کسر آنے جادو توڑیا کہنا دنیا جو کیسر آنے جنانا کسر آنے ملوکیت تباہ کیتی کہ جیسے اکسر دیسی نہ گزری خود سرے تختیں ملوکیت نشست مرکے آپ بادشاہ تخت و شاہر آت ہوتے بے گیا رستہ نبیزہ چھڑ کے پہلا ہی پہتھا بڑھاتا کیسر اور کسر آنے تباہ کیتی آپ کیسر کیسر آنے تباہ کیا اوہی ریشم اوہی چاندی سونا اوہی دربان سارا کم ہو گیا تانہار سلطنت قوت گریفت بین اونک شد ملوکیت گریفت اے سبق پڑھو ارے میں روندے مردے جم تک بھی جو روندرنا کے ملوکیت لانت یہ تو بڑا کفر کوئی نہیں اسلام چلار دیتی کہ کمسان بادشاہ بن جائے تانہار سلطنت قوت گریفت جب اندرز و مسلمان دی حکومت اللہ مضبوط ہندی کی ایران قبضے چاہیا ترکستانہ ملک وضع گیا دین اونک شد ملوکیت نشست مگر دین درہ سے رنگ ملوکیت داندہ گیا تکہ دی کتابہ حدیثہ سارے مسئلہ ہوتاں دیکھ بادشاندی ضرورت ہے دین درہ اصل نہ رہن دیکھتا بادشاندی ضرورت ہے باندہ گیا دین اونک شد ملوکیت گریفت فات ہو گئے بہت نیک سی اوہ جی عالم شاہدی ان سے یہ سیعودین رحمت اللہ علم بھی تقوی بات ہوئی ما کیوں ایک کتاب پہ لکھیا فکا دی کہ وقت دا بادشاہ جدا ہے حکمران اوہ زنا کرے شراب پہ بھی انتحدہ نہیں لگا سکی حاجیلہ ہونا اندھے صدرن تا فضا سرے یہ کیوں فکا دی کہ ان اسزار نہیں مختی صاحب رحمت اللہ کہنے گے نہیں یہ نہیں اسزار نہیں مگر دیکھا ان سکتا سی ملوکیت دا زمانہ سے یہ بہت زبردستی اس طرح اب ممکن نہیں میں کہا نا مختی صاحب اگر وہ قتل کر دے یا کسی سے حد کر دے تو اس کو قصاص لے آ جا سکتا بیڑا قصاص لے سکتا اس کی جان لے سکتا وہ کوڑے نہیں مار سکتا اے وہ جو کر دیتا بہنے ہی جڑے اللہ سے حقوق کرنا شراب دینا وغیرہ رہن دے ہو دنیا سے کسی بندے دا نقصان کر دا تو اس کو قصاص لے لے اے اگر کے جیون جیون اس حکومت ودی گئی بین ملوکیت دے رنگی ٹلزا گیا از ملوکیت نگاہ گردت دگر اکل و ہوش و رسم و را گردت دگر ہندہ ملوکیت ناندہ فرقیا ملوکیت نال نظری بدل جاندی ہے اکل ہوش و رسم و را سب بدل جاندی ہے کتھے خلافت کہ عمر رضی اللہ ممبر سے کھڑے ہندہ آئیوہ ناس اس میں ہوتی رونے ہی نوہ سی موضوع دیئے نوہ روندہ دیا نیک لوگیں نوہ روندے رہے اوہ کر نہیں سکتے آن دے جب تسی ہور کوئی نہیں دے کیا کاغا قوے میرا سب کوئی کھا جا میری یہاں کھا رہن دے تاکہ میں ویخدہ دے رہو ہوں شاید یار میرا آجی اوہ تمنہ دے رکھو کہ کبھی خلافت سلامی آجائے تسی یہ تصبر مٹھونا چاہوں دے دلان چو کھرچنا چاہوں دے ایک نہیں ملوکیر دی ٹھیک ہے جو خبیص آجندہ دی حکومت ٹھیک ہے جب نے احران کیتا کہ لوگو میری سنو دے منو عام آدمی اٹھ کھڑایا کہ دہا موجہ دا رسول اللہ علیہ السلام دا لوگ کسر کسرہ نہ جاندے کہ ملنی سی سکتا کوئی اتراز سے کچا ایڈا وڈا جدہ حکمران جدی سلطنت کسر کسرہ کم دے انہیں کہا سنو منو میری کے البندے نے اٹھکا کہ لا نسمہ ورانتی نہ تیری سناؤں گے جنا منہ انہیں کہا کیوں کیا ایسپاروں کے بیدنیاں آئیاں مالے غنیمت چادران ہر ایک لئے حصے چکے گئے اور وہ ایڈی چھوٹی ہے بیام آدمی جدا کدورا ہو جی بھی نہیں چادر بنو تو ایڈا لمباتے رہے ہیں کہ آدمی ہے تو کمیس پہ ہی نہیں ہوئی ہے تو دو چادران تو لئے ہیں تو خائن اور بددیان چادران تو مسلمان ہزا سر بڑا نہیں ہو سکتے عبداللہ اٹھیا ہوں نے کہا چاچا دو بالکل سچا اببا جیدی چاہیے کمیس دو چادران دید بنی ہیں مگر ایک چادر میرے حصے دی چڑی ہو میں دی تھی انہیں کہا ہاں ہون کارل کر چڑی سناؤں گیا ایو نظام سے جدا محمد رسولہ صلی اللہ سے کرے گا گھم ہو گیا اور گھم شدی جا رہے احساس نہیں رہے انہم اللہوں نے نہیں یاد رہن رکھتا کہ وہ کٹی دول سے جڑی گھم ہو گئی انہوں نے تباہ کرتا گیا برباد کرتا گیا وہ نہیں رہا وہ جندر بلکل تبدیلیاں کرتی ہیں گئی لا الہ گوئی بگوہ ضرور جائیں وچوں وچوں پڑی جانا تاکہ چلو جی بھی یاد ہو جائے ساڑھے دلانچے ایمان آئے انہوں نے لا الہ کہیں نا دلوں کہہ ایمینا لا الہ اللہ اللہ ضربان انہیں ہزار جریم پڑھے ہیں انہوں نے لا الہ گوئی بگوہ ضرور جائیں دلوں کہہ تا دل میں تو آئیت بوہ جائیں تاکہ تیرے سارے جسمتوں یار دی خوشبو آوے لا الہ دا کوئی نظر آوے کہ رب انہوں نے یار دی گفتگو ویکھو یا چال چلن لیکھو یا لینڈن ویکھو کوئی نظر آوے نہ خوشبو سے لا الہ دی محرومہ گرد دے سوزے لا الہ دی دامین سوزرہ درکہ ہوکا لا الہ چھوٹی گرل ہے قرآن دستہ نبی دستہ کہ آسمان دے چاندر سورج لا الہ دی ما عشق چکم رہا ہے اللہ دی تسبیح لگے دوڑ رہے حکمنا دی دامین سوزرہ درکہ ہوکا میں پہاڑ آنچ اور جڑی کاسو گزی نباتا انہوں نے لا الہ دا سوز بکیا کہ سارے اللہ نے لا الہ پردن نکڑی این دو حرفیں لا الہ گفتار نہیں لا الہ جڑے دو حرف نہیں جڑے مو چو کہنے لا الہ جستے گے بے زنہار نہیں اے اور تلواری جڑے گے کوئی کھڑا رہا سکتا جڑے چلی نا لا الہ نہ نسل رہنی یا نہ حکومت رہنی یا نہ خزانے رہنے سب بات لیا سوائے کرے اور شاہ اتا اللہ شاہرم تلالہ آنچہ سی اوہ مرزیو اگر اللہ دے رات ہے اللہ نہ کھڑا آنچہ تا اللہ بھی گیا کہ کوئی رات نہیں صرف اللہ نے بچا لیا کہ سوائے اللہ دے تو آنچہ سی جو حضور نے فرمایا لا نبی آباد یہ تھے کوئی نہیں آکیا اللہ مرزا یہ تھے کوئی اللہ نہیں جڑا بتاوے یہ تھے کیا لا نبی آباد میرے بار کوئی نبی نہیں لا نبی جنر تو لا ارہا اللہ نوہ کیا لا الہ جو اس چیئے کے بیضن ہار رہے جیسے لا الہ جیسے چلوار چلا ہونا دیو چلوار ہے جیسے کہ پناہیں کوئی نہیں کوئی کڑا پڑا ہوئے نہیں تو پھران کر رہتا کہ کوئی پڑا نہیں ارجلہ سی پڑھے ہیں محلیٰ مزیران تلالہ کیا جیسے قیامت سے آگئی انگریزی چھونیاں موزن رکھ دے امام رکھ دے تنخواہ دے موزن ہوتے ہیں ذا نام پر دور ان کوئی تکلیف نہیں پھر موزن نائے بلال رہے آج سمجھے بھی میں کی کیا نہ وہ سمجھے بھی کی کی دے وہ سمجھے بھی مر چکے ہیں میں لا الہ کینگ دے پھر جو سمجھے دے تو بلال انہ سے اشتا ہے لا الہ اللہ کیوں کافر داردے سے گزاد دواد ہے وہ انہ سے نہ میں سردارہ نو مننا نہ کسے عدارت نو مننا نہ کسے قبیلے نو مننا میرے لئے صرف ایک کرلا دا حکم ہے بغاو دائلال کہ ساری دنیا دا میں باغی ہوں مار دے نا دھورکی کر رہے ہیں این دو حرفے لا الہ گفتار نیس اے لا الہ حرف نہیں ہوں لا الہ جو ستے گئے بیزن ہار نیس اے وہ تلوار ہے جو دیگے کہ کوئی شاہ نہیں پناہ دے سکتی زیستن با سو دیاں کہاری ہے دے دے نا دین دے نا لا الہ انہوں نے بیٹھے دار دین دا او کہار ہوں دے غالب قدی نہیں نہیں ہوں دے انہوں کو آج آپ یہاں کے سانوں سلام کرو ساڑ کو مزہ مانگ دے پھرو وہ آپ دنیاں مزہ دے دے تو آج سامنے آگے جسے مکہ شریف حضور جی بددعا نے کہت پیا کہ کافر نہیں باز آیا آپ میں اللہ آکھا اللہ اور اس طرح ہی پکڑ جو میں یوسف علیہ السلام دے زمانے کہت نہ پکڑے نا دیتا ہنا نہیں ہوں کوئی سزا دے کہتا ہے کہ دنیں جرے سی لوگاں تمہاں نظر آوے پکڑے من رکھا کے نیزا آگیا پھر ابو سوزان دورہ کیا محمد صلی اللہ علیہ تو سرہ رہے میدہ دا سزا کے رشتے دا کوئی خیال کر تیری برادری قوم ہے حضور نے پیسہ دتا پہ جاؤ جا کے ہوتے بندے وہ کہیں آنے آکھا ابو سوزان یار تو کہہ دایا ہے یعنی رسول مرد جندا بجائے بوش کو لہن دینا تکارے ابوامہ کو خود جندا اس طرح کیا زیستن با سوزا یہاں کہاری ہے لا لال نو نال لے کے جن دے وہ کہار ہون دے غالب کہار ظلم کر رہا نہیں آ دے اسیان فرانا کہر کر دا کہ کہار اللہ علیہ مانا ظالم توبہ تب اللہ ظالم ہو سکے کہار ہون دا کنٹرولر جزا کابور کنٹرول ہے نہ کوئی شاہدے حکم بار نہیں ہو سکے مسلمان غالب ہوندہ وہ یونیہ جندا جو میں کہوں گا ہونٹے چھے وڑے بن کے اسے بیٹھے ہیں ساری دنیا فیصلہ کر دی چھے نام راج کہہ دے منونی منظر ایک بھی کہہ دے رہا دو جندا کوئی نہیں ہے بھی ہرے پنچہت کا دی یہ بیندہ فیضہ کی ہے یہ چھے خدا ہے مگر مسلمان جنہوں میں فرزہے کہار غالب ہو لائلہ ضربستو ضربے کاری سبحان اللہ لائلہ کیسی ضربی کہ ضربے کاری جزا لگینا انہیں چھڑنا کسے شاہ نہیں کر نہ کوئی حکومت تک گرنی نو مگر اسی سب کچھ چھڑی گیا ہر شئے تو دور ہو گئے لائلہ ان بر نماز اسبودہ نیس کہ لائلہ نماز سے نہیں ریا ہون مسلمان دی ناز آن بر نیاز اسبودہ نیس پہلا ہندہ سی ہون کچھ نہیں ریا اور بس آخر تے نور در سوموں سراتے ہو نماز نائی دی نماز چھنکو نور ہے نائی دی روزان کوئی ہو رہا ہے رسمہ ہے گیا تک کچھ نہیں جلوہ در کائن آتے ہو نماز کچھ نہیں سینہ آز گرمی قرآن تے یعنی دو نبی تھے انہیں اس زمانے دی مر گئے ایک بہاولہ ایرانی اور ایک مرزا قاضیانی دو انہیں حال کی سینہ آز گرمی قرآن اینا دو انہیں سینہ آز گرمی قرآن پر کوئی اثر نہیں دین چونہیں مردنا چونہیں ایہو جہاں نبیاں تو میدر حرام تنک بگڑی بھلاؤں گے پیری بگڑی یو بھلاؤں گے جوڑے نبی نہیں کشوی نہیں نہ مجدر نہ ممگرے اللہ سے بندے آکھنیاں کچھنیاں سیں یعنی بگے سر نہیں ہونا سی انہیں